گلبرگا میں منقد ہونے والے آل انڈیا ملی کونسل کی خومی عاملہ کے اجلاس اور جلسے عام کو کامیاب بنانے بڑے پہمانے پر تیاریوں کا پیسلا علماء و قابرین دانشوران ملت کا اظہار قیال آل انڈیا ملی کونسل زلہ گلبرگا کے زیر احتمام آج بعد نمازی جمعہ میٹرو فنکشن پیلس رنگ روڈ گلبرگا میں مشاورتی اجلاس نخید ہوا ڈاکٹر الہاج قمر الاسلام سابق وزیر حکومت کرناٹک نے صدارتی تخریر میں کہا کہ 27 اگسٹ کو منقض ہونے والے آل انڈیا ملی کونسل کی قومی عاملہ کے اجلاس اور شہر کے میدان حفظ گمت میں منقض ہونے والے جلسے عام کو کامیاب بنانے کیلئے بڑے پہمانے پر تیاریاں کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات کے پس منظر میں ملی کونسل کا جلسے عام نہایت اہمیت کا حامل ہے اس لئے اس جلسے عام میں علاقہ حدرابت کرناٹک کے چھے ازلا اور ان کے تعلق حجاز سے آمد المسلمین کی شرکت کے انتظامات کیے جائیں گے خبل عزی کاروائی کا آغاز مولانا صادق بن آدم کی خیرت کلام پاک سے ہوا حافظ شمشوددین، الہاج امجسر مست اور بابو میاں نے نوت خانی کا شرف حاصل کیا محمد ازغرچلبل نائب صدر ملی کونسل زلا گلبرگاہ و جرنل سیکریٹری مجلس استقبالیاں نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ گلبرگاہ میں مناخد ہونے والا آل انڈیا ملی کونسل کی خومی عاملہ کا اجلاس تاریخ ساز ثابت ہوگا اور اس اجلاس کے فیصلے ملک کے موجودہ حالت پر اثر انداز ہوں گے مولانا محمد غوث الدین خاسمی، صدر ملی کونسل زلا گلبرگاہ، مولانا نظیر احمد رشادی، مولانا جاوی دالم خاسمی، مولانا حافظ محمد خاسم نظامی بابا نظر محمد خان، امیر جمعیت اہل حدیث، ازلا گلبرگاہ یادگیر، عبدالخادر صاحب، جماعت اسلامی، گلبرگاہ، مولانا عبدالواحد، رشادی، مولانا صادق بن آدم، اخبال منیار رائچور، احمد سمد خان، مولانا محمد نو، امتیار صدیخی، الہاج محمد اسلم نے اظہار خیال کرتے ہوئے مختلف تجاویز وہ مشفرے پیش کیے جناب عزیز اللہ سرمز سینئر صحافی جرنل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل زلا گلبرگاہ نے کہا کہ گلبرگاہ میں ملی کونسل کی خومی عاملہ کی اجلاس کائن خات یقیناً مسلمان آنے گلبرگاہ کے لیے باعث مسررت بات ہے انہوں نے کہا کہ ایک عرصے سے گلبرگاہ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کے اجلاس کائن خات کی بات ہو رہی ہے آئندہ گلبرگاہ میں پرسنل لاو بورٹ کے اجلاس کے انہخات کے لیے کوشش کی جانی چاہیے آخر میں مولانا شفیق احمد خاسمی اسسٹنٹ سیکریٹری ملی کونسل زلا گلبرگاہ نے شکریہ ادا کیا جناب عزیز اللہ سرمز نے نظامت کے فرائض انجام دیئے